امران خان پر حملہ ہو سکتا ہے اللہ امران خان کی حفاظت کرے سینئر انکر پرسن امران ریاض خان نے کہا ہے کہ لاہور میں بھی سابق وزیراعظم امران خان پر حملہ ہو سکتا تھا کپتان پر بہت بڑی حملے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ حملہ پہلے لاہور میں پلان کیا گیا تھا لیکن لاہور میں سیکیورٹی سخت تھی اسے لیے وہاں پر حملہ نہیں ہو سکا معروف یوٹیبر اور سینئر تجزیہ کار امران ریاض خان نے کہا کہ جب میں امران خان کو ملنے گیا تھا تو دیکھا ان کے گھر لگائے گئے بلٹ پروف شیشے بہت بڑے بڑے سائز کے تھے جو ان کی کھڑکیوں کے ساتھ لگ چکے ہیں یعنی اس حد تک خطرات بڑھے ہوئے تھے سینئر صحافی امران ریاض خان کا کہنا تھا پاکستان میں چند روز بعد اہم فیصلہ ہونے والا ہے اسی دوران امران خان پر حملے کی کوشش کی جائے گی اس حملے کے لیے جو بڑا پلان کیا گیا ہے وہ منصوبہ یہ ہے کہ مختلف ذرائع سے اطلاع آئی ہے کہ 26 یا 27 نومبر کو امران خان جب راولپنڈی کے اندر تاریخ کا سب سے بڑا مارچ کرنے جا رہے ہیں اس وقت ان پر ایک بڑا حملہ ہو سکتا ہے انہوں نے کہا اس بار ان پر حملہ صرف گولیوں سے نہیں کیا جائے گا اور میں اس سے زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا میں خوف نہیں پھیلانا چاہتا سینئر صحافی کا کہنا تھا امران خان پر ایسیسی نیشن اٹیمٹ کی جائے گی اگر اس حملے میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو پھر ایک ایسے شخص کو ایک اہم عہدہ دیا جائے گا جس کے بعد پاکستان یہ سمجھیں گے کہ امران خان کے جو دشمن تھے ان کی مراد پوری نہیں ہوئی یا جو امران خان کے دشمن چاہتے تھے وہ نہیں ہوا میں آج بول ٹی وی والے شوائب شیخ کو انہوں نے اس کی زندگی کو خطرہ اب ہو گیا پہلے اس کو تھا عرشد شریف کو آج شوائب شیخ کا مجھے پیغام آیا ہے اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اس کو مارے گا اس صرف کہ بول ٹی وی ہمیں اٹھا رہا ہے بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھانا رہا ہم ہیں مثال عبر مگر اس ہوا سے ہم در کر سمٹ ہی جائیں گے ایسے بھی ہم نہیں بڑی مشکلات بڑے بڑے چیلنجز صرف بول کھڑا رہا بول ٹٹا رہا بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاوں کی اس ہارے آساتھی کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے